اسلام علیکم دوستوں میں حوشانی میاں پرام پنجاب سٹوڈیو دوستوں آج میری ویڈیو بہت بھی سیڈ ہے کیونکہ یہ میرے لیے سیڈ ہے آپ کے لیے بہت اچھی ہونے والی ہے کیونکہ میں نے کٹنگ کروانے گیا تھا اور میری کٹنگ غلط ہوتی ہے اس کے وجہ جو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے میری پیشلی ویڈیو میں آپ میرے بال دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے تھے اور اس ویڈیو میں میرے بال دیکھیں کیا بن چکے ہیں تو اسے میں لوگ بھی کہہ سکتا ہوں نہیں بھی بھی کہہ سکتا ہوں اور اپنی گلتی بھی کہہ سکتا نہیں بھی کہہ سکتے لیکن میں اپنی گلتی کو دھران نہیں چاہتا اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنی گلتی کو مت دھرائیں تو اسی حالے سے ہماری ویڈیو لے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ہم ویڈیو کی طرف آ چکے ہیں دوستوں بھال کٹانے سے پہلے آپ کو تینچا سٹیپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکیں جب آپ اچھا نئی استعمال کریں مثلا کہ کوئی گلی ملے کا نئی مطلع اس سے آپ کے بال بہت ہی خراب ہو سکتے ہیں جس طرح کہ میرے بال تھوڑے سے خراب ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کتنے میں چھوٹے کرانا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو چکے ہیں اس نے سب سے پہلی میری مین کرتی جو تھی وہ تھی کہ میں نے اسے بتائی نہیں تھا کہ کتنے انچ بال میرے کارنے ہیں ٹھیک ہو کہ آپ نے یہ کرتی نہیں کرتی دوسری خلطی میری یہ تھی کہ جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ لوگ ڈون میں کہ اتنے پیسے زیادہ لیں گے آپ نے جب بھی لوگ ڈون میں کٹن کرانے جانا ہے کٹن کرانے سے پہلے اسے پرائس پوچھنے کے بالوں کی پرائس کیا ہے کٹن کرانے کی پرائس کیا ہے اس کے بعد آپ نے کٹن کروانی اسے شروع کرنی ہے تیسری گلتی میں نے جو مین کی تھی اس گلتی کو میں درہانا تو نہیں چاہتا لیکن میں درہا رہا ہوں آپ کے سامنے وہ مین گلتی یہ کہ میں نے نائی اچھا یوز نہیں کیا استعمال نہیں کیا اسے اچھا نہیں ڈون میں نے گلی محلے سے ہی بالکڑا لیے پھوکے بار زیادہ لوگ ڈون کی وجہ سے دکانے نہیں کھل رہی تھی لیکن میں نے گلتی کر لی ہے آپ ابھی نہ گلتی کریں انشاءاللہ محل اچھی ہو جائیں گے دکانے کھل جائیں گی کھلنے کے بعد آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں تو پانچویں اور چوتھی گلتی میری یہ تھی کہ جب آپ کٹن کروانے جائیں کٹن کروانے سے پہلے اپنے بالوں کو اچھی طرح دھوکے جائیں میں دھوکے گیا تھا یہ کہ نہیں دھوکے گیا تھا لیکن پھر بھی اس نے کٹن نہیں اچھی یوں کی چھا جو پانچویں گمین کرتی ہے کہ جب آپ کے وہ بلیڈ لگاتا ہے نا تو اسے اسی وقت کہیں کہ بلیڈ چینج کریں نیا بلیڈ جوز کریں کوئی پرانہ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ وائرس جو پہ رہا ہے اس کی بھی میں ہو جاتی ہے وائرس کی وجہ سے بھی میں پتہ لگ جاتا ہے کہ وائرس زیادہ کے پھیل جائے گا جرا سے ہی پھیلیں گے نیا بلیڈ یوز کریں نئی کنگ کنگی تو وہ پرانہ ہی یوز کرتے لیکن کہہ کے نہیں کروانے لیکن بلیڈ ہمیشہ نیا یوز کریں تو یہی تھی میرے چار پانچ گھتیاں تھی میں نے جو مین کی ہے اور میرے بار تھوڑے سے خراب ہو چکے ہیں اسی حوالے سے میری آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی اگلی ویڈیو کے لیے بائے بائے سوری 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 بائے کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ لائک بہت ہی کام آ رہے ہیں لائک ایک ہزار دو ہزار لائک آ رہے ہیں کیا یہ لائک ہیں یار اس ویڈیو میں کامیل کم پانچ ہزار لائک کا ڈیمانڈ آپ سے کرتا ہوں اور سبسکرائب بھی زیادہ سے زیادہ کیجئے جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کرتے جائیں اور آنے والی ویڈیو کو دیکھتے جائیں شیئر کرتے جائیں گوڈ بائے